نمشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چنے کی ٹاپ بیسٹ بیرائیٹیوں کے بارے میں اگر آپ بھی اس سال چنے کی گھیتی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپول ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں کسان ساتھیوں ہم آپ کے چھتر کے حساب سے چنے کی کونسی بیرائیٹی سب سے زیادہ اتبادن دے سکتی ہے کونسی بیرائیٹی کی روپ پر تیروں لگ چھمتا اچھی ہے کونسی بیرائیٹی کی آپ مسین دوارہ ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو لیبر کی دکت نہ آئے ان سبھی بیرائیٹیوں کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری بتائیں گے اس سے پہلے ہمارے آپ سے بس ایک ہی نیویدان ہے جن کیسان ساتھیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسپرائب نہیں کیا ہوا ہے ویسا بھی چینل کو سبسپرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ ہمارے سبھی کسان دوستوں ساتھ اس ویڈیو کو سیروی کریں کسان ساتھیوں ہمارے جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے جی این جی پندرہ اکیاسی اس بیرائیٹی کو گنگون نام سے بھی جانا جاتا ہے برس دوہزار ساتھ میں اس بیرائیٹی کو وکسٹ کیا گیا تھا اس کی پڑتی ہیکٹیئر اوپر چھمتا پچیس سے چھبیس کنٹل بتائی جاتی ہے اور اس کی پسل آبادی ایک سو اکیابن سے ایک سو پچپن دن میں ہے پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اریانہ پنجاب اتر پردیس راجتان آدھی چھتروں میں آپ اس بیرائیٹی کو لگا سکتے ہیں اس بیرائیٹی کی روک پرتیرودک چھمتا بھی کافی بڑیا ہے اس لسٹ میں ہماری اگلی بیرائیٹی ہے سی ایس جے پانسو پندرہ اس بیرائیٹی کو امن نام سے بھی جانا جاتا ہے برس 2016 میں اس بیرائیٹی کو جیپور راجتان میں بکست کیا گیا تھا اس بیرائیٹی کی اوپر چھمتا چوبیس سے پچیس کنٹل بتائی جاتی ہے اور اس کی پسل آبادی ایک سو پینتی سے ایک سو چھتیس دن میں ہے پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اس بیرائیٹی کو آپ ہریانہ پنجاب راجتان اتر پردیس اترہ کنڈ آدھی راجو میں لگا سکتے ہیں اس بیرائیٹی میں آپ کو روک بہتی کم دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا بیج جیپور کے آس پاس آپ کو مل سکتا ہے تو آپ کو اس کا اگر بیج ملتا ہے تو آپ اس بیرائیٹی کو لگا سکتے ہیں اس لسٹ میں کسان ساتھیوں ہماری سب سے زیادہ اتپان دینے والی بیرائیٹیوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس بیرائیٹی کا نام ہے جی این جی انیس اٹھاون مروہ دھر نام سے بھی اس بیرائیٹی کو جانا جاتا ہے برس 2013 میں اس بیرائیٹی کو راجتان میں بکست کیا گیا تھا اس بیرائیٹی کی اوبار چھمتہ 26 سے 17 کنٹل پرتی ہیکٹیر بتائی جاتی ہے لیکن ہمارے کسان بھائیوں نے ایک ہیکٹیر کھیت میں اس بیرائیٹی سے ادھک تام اتپادن 35 کنٹل تک براد کر لیا ہے تو یہ بہتی سب سے زیادہ اتپادن دینے والی بیرائیٹی ہے کسان ساتھیوں اگر آپ کو اس کا بیج ملتا ہے تو ایک بار لگا کر ڈرائی جرور کریں اس کی پسل آوادی 145 سے 150 دن کی ہوتی ہے اور حریانہ پنجاب راجستان اتر پردیس اترہ کنٹ آدھی راجیوں میں آپ اس بیرائیٹی کو لگا سکتے ہیں اس کا دانہ کافی بڑا ہوتا ہے اور اس بیرائیٹی میں پھیلاب ایم اس کے ہائٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس بیرائیٹی کے بیجوں کو آپ زیادہ نہ ڈالیں گناہ زیادہ نہ بوئیں اور آپ کو اچھا اتپادن اس بیرائیٹی سے ملے گا اس کے علاوہ کسان ساتھیوں آپ جی این جی اکیس چوالیس کو بھی لگا سکتے ہیں جو تیج نام سے آتی ہے اس کو دوہیار سولہ میں بکست کیا گیا تھا بہت بڑی بیرائیٹی ہے اس کی اوپر چھمتہ بائیس سے تیویس کنٹل پرتی ہکٹیر بتائی جاتی ہے اس کی پسل آوادی کام ہے لگ بہت ایک سو تیتیس سے ایک سو پیندیس دن میں ہے پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہماری اگلی بیرائیٹی ہے روی جی دو سو دو جی ایس سی پائی پائیپ نام سے بھی ہے بیرائیٹی آتی ہے اس کو آپ دوہیار پندرہ میں بکست کیا گیا تھا یہ بہت کم پسل آوادی والی بیرائیٹی ہے لیٹ بوائی کے لیے بھی ہے بیرائیٹی بہت بڑیہ ہے لگ بک سو سے ایک سو پانچ دن میں ہے بیرائیٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے مہدی پردیس اچھتیس گڑ گجرات راجتان آدھی راجیوں میں آپ اس بیرائیٹی کو لگا سکتے ہیں اور بہتی بڑیہ اتپادن پرابط کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسان ساتھیوں ہماری جو اگلی بیرائیٹی ہے یہ آرویشٹنگ سے کٹائی کے لیے بہتی بڑیہ بیرائیٹی ہے اس کا نام ہے راج بیجیہ گرام دو سو چار اس بیرائیٹی کو آروی جی دو سو چار سے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ نئی بیرائیٹی ہے دو جار اکیس میں اس بیرائیٹی کو سیور میں مدی پردیس کے سیور میں بکست کیا گیا تھا اس کی فصل آبادی مدیام ہے لگ باک 112 سے 115 دن میں ہے بیرائیٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اس کی اوپر شمتہ ہی بات کریں تو 20 سے 22 کنٹل پرتی ہکٹیر آپ کو اوپر نکال کر دے سکتی ہے اس بیرائیٹی کی روک پرتی روزک شمتہ اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں لیور کی جنجٹ نہیں ہے آپ ہر ویسٹنگ کمبائن سے کر سکتے ہیں مسین دوارہ اس بیرائیٹی کو کٹ با سکتے ہیں اس کی ہائٹ کافی بڑیا ہوتی ہے تو اس لیے اس بیرائیٹی کو ہم نے اس لسٹ میں رکھا ہے بہت بڑیا بیرائیٹی ہے کسان ساتھیوں اس کے علاوہ کسان ساتھیوں آپ پوسہ پارواتی بیرائیٹی کو بھی لگا سکتے ہیں بی جی تیس بہت نام سے بھی اس بیرائیٹی کو جانتے ہیں 2020 میں اس بیرائیٹی کو بکست کیا گیا تھا اس کی اوپہ چھمتہ 22 سے 23 کنٹل پرتی ہکٹر بتائی جاتی ہے لگوہ 108 سے 115 دن میں ہے بیرائیٹی پک کر کے تیار ہو سکتی ہے اور اس بیرائیٹی کو مہاریٹی کے لیے بنایا گیا اس کے علاوہ کسان ساتھیوں ایک بہت بڑیا بیرائیٹی ہے جس کا نام ہے پھولے بکرم اس بیرائیٹی کو ہمارے بہت سے کسان بھائی پسند کرتے ہیں اس بیرائیٹی کی اوپہ چھمتہ 20 سے 25 کنٹل پرتی ہکٹر ہے لگوہ 110 سے 115 دن میں پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اس بیرائیٹی کو آپ ہرویسٹر دوارہ یعنی کی کمبائن دوارہ مسین سے اس کی ہرویسٹنگ کروا سکتے ہیں لیور کی کوئی جنجٹ نہیں ہوگی تو اس بیرائیٹی کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اور کسان ساتھیوں اس لسٹ میں سب سے لاشٹ میں جو ہماری بیرائیٹی ہے بھی بہت زیادہ اتفادن دینے والی بیرائیٹی ہے اس کا نام ہے پوسا چکپی مانو کسان ساتھیوں پوسا چکپی مانو بیرائیٹی جو ہے اس کی اتفادن شمتہ بہت ہی زیادہ ہے اس کی اتفادن شمتہ پرتی ہکٹیار 49 سے 40 کنٹر بتا جاتی ہے اتنا اتفادن 40 کنٹر پرتی ہکٹر اتفادن ہمارے کسان واہیوں نے اس سے پرابط بھی کر لیا ہے پر 2021 میں ہی اس بیرائیٹی کو وکست کیا گیا ہے اس بیرائیٹی کی بسل آبادی بھی مدیم ہے لگوہ 110 دن میں ہے بیرائیٹی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے اور مدی پردیش 36 گھر مہراشتہ ایم گجرات میں اس بیرائیٹی کو آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا اتفادن ملے گا تو کسان ساتھیوں ان سبھی بیرائیٹیوں میں سے آپ کی مان پس دیتا بیرائیٹی کا بیج اگر آپ کو ملتا ہے آپ کے چھیتر میں تو آپ ان میں سے کوئی بھی بیرائیٹی لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا اتفادن آپ کو ملے گا اور آپ کو ان کا بیج سرکاری بیج نگم ایم بیج بھنڈاروں پر مل سکتا ہے پرائیویٹ بیج بھنڈاروں پر بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر بھی آپ کو مل جائے آپ وہ لوگ آپ کو مانگا کر کے دے دیں کلیے کسان ساتھیوں پھر ملتے ہیں اسی پرکار کی آپ کی فصل کی ایک اور نئی جانکاری کو لے کر نمشکار دھنیواد